رحمت اللہ و برکاتہ محبت مرکز اہل نظر ہے محمد منزل اہل خبر ہے محمد تک پہنچنا ہی پڑے گا تلاش امن دنیا کو اگر ہے میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول جیسے مقدس انوان پر غفتگو کرنا چاہتا ہوں معزز سامین اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو کبھی ہم نے دیکھا ہے نہ ہی ان سے ہماری کوئی رشتہ داری رہی ہے اور نہ ہی ان سے ہمیں کوئی مالی و اجانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی تذکیریں بھی کرتے ہیں لیکن ہم ان سے محبت ان سے عقیدت اور ان کی تذکیریں ان کے خصوصیات و کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں جیسا کہ ہم حاتم تائی سے محبت کرتے ہیں ہم آتیم تائی سے محبت اس کی ثقاوت کی بنا پر کرتے ہیں ہم نشیروہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے عدل انصاف کی بنا پر اس سے محبت کرتے ہیں ہم فردوسی اور سادی سے عقیدت رکھتے ہیں تو اس کے علم حکمت کی بنا پر اس سے عقیدت رکھتے ہیں ہم مصر کے کلوپیٹرہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے اس نوجمال کی بنا پر لیتے ہیں لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات و کمالات کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہیں کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ تھی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمالات پھائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے اور میرے پیغمبر کا ہر ہر کمال کامل تھا میں حاتم تائی کی ثقاوت سے انکار تو نہیں کرتا لیکن حاتم تائی کی ثقاوت میرے رسول کی ثقاوت سے بلک کیسے مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچا ہے جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچا ہے جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا جس کی ثقاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی دنیا میں جاری ہے وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا اور آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازیں گا میں نشیروہ کے عدل انصاف سے تو انکار نہیں کرتا لیکن نشیروہ قاتل انصاف میرے رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا کیا نزبت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کے ظالمانہ معاول میں اطلقے میٹے چشمیں جاری کر دیئے اور جس نے یہ تک کہہ دے دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کارٹیں گے میرے دوستوں ہم مصرے کے کلوپکرا کا نام کیوں لیتے ہیں کیونکہ خواب کو آسمان سے اور ذرے کو پربست سے بلا کیا نزبت ہے میرے نبی کا مقابلہ تو مصرے کا وہ حسین بھی نہیں کرتا جسے دیکھتا چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کارٹیے اور اپنے ہوش و حواس خوب اٹھے آج دنیا والے کسی کی ذہانت پرناس کرتے تو کسی کی دیانت پرناس کرتے کسی کے حسن پرناس کرتے تو کسی کی ثقاوت پرناس کرتے کسی کی دولت پرناس کرتے تو کسی کے عیسار پرناس کرتے تو میں اس نبی پرناس کیوں نہ کروں جس میں تمام خصوصیات پائی جاتی تھی میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے میرے نبی کے اندر سقاوت تھی جس سے عثمان گنی سخی بن گئے میرا نبی بہدرتا جس سے علی شہر خدا بن گئے میں اس کے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا میرے نبی کے اندر میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر ہر وہ کمال دے رکھا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن فردن پائے رہا تھا میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا نوکی تبلیغ تھی ابراہیم کا عمل توحید تھا اسماعیل کا عیسار تھا موسیٰ کا جلال تھا حارون کا جمال تھا یوسف کا عصدہ اور یحییٰ کی پاک دامنی تھی رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ہر ہر وہ کمال دے رکھا تھا میں کہتا ہوں جسے محمد صلی اللہ علیہ السلام سے محبت نہیں اسے پاک دامنی سے محبت نہیں اسے صداقت سے محبت نہیں اسے شرافت سے محبت نہیں اسے اجعین کے ساری سے محبت نہیں اور جسے ان اخلاقیہ سے محبت نہیں اسے انسانیہ سے محبت نہیں اور جسے انسانیہ سے محبت نہیں وہ انسان نہیں وہ حشی تر اندہ ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسے دل والے انسان کے اندر دل نہیں پتر کا ٹکرا ہے جس انسان کے دل میں رسولِ علفت کی لگن نہیں نبی کریم کی علفت کا جذبہ نہیں ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے فاجر تو ہو سکتا ہے منافق تو ہو سکتا ہے کافر تو ہو سکتا ہے لیکن ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا میرے دوستو مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرما دیا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس یا اس کی اولاد اس کے والدین اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو آئیے اپنے گرہ بانوں میں جھاک کر دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے دل میں اپنے اولاد کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے عزیز و قارب کے لیے اور اس دنیا کے لیے ان سے زیادہ محبت تو نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کا مطلب بڑے افسوس کے ساتھ میرے دوستو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے میں اور میرے پروردگار نے بھی فرما دیا کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو آخر میں میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ تمام بہنونی ملکوں کو ہم سے مقابلہ کرنے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنے چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری رگوں میں خون کی بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے ہم دین محمد کے وفادار سبائی مر جائیں گے ایمان کا سودانہ کریں گے شکریہ اللہ حافظ